نگرانے شورا کو پہلی بار ملتان اشتماع میں دیکھا تھا امیر علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا کہ خجور کی چٹائی پر سونے کی کوشش کرے تو میں اپنے یونیورسٹی والوں کے لیے چٹائی لینے آیا تھا اچانک سامنے سے ایک موٹر سائیکل رکی آ کے اور کوئی اس میں سے اترا اور جب میں نے دیکھا یہ ایسٹونیشنگ پرسنالٹی اور بڑی پروکار ایک شخصیت تھی اور جس چیز نے مجھے متاثر کیا ان کی آنکھوں کی چمک تھی اور پھر اس کے بعد نگرانے شورا مولانا عمران تاری صاحب کے ساتھ کئی سفر میں بھی گئے اور واضح طور پر یہ پتا چلا کہ آپ کی تربیت کی گئی ہے دیکھئے جب کام بڑا ہو نا منصوبے بڑے ہو پروجیکٹ بڑے ہو تو بندے بھی بڑے تیار ہوتے ہیں سایہ شفقت امیر علیہ السلام کا سب پر ہے لیکن جب نظام بنانے والے نے کسی ایک علاقے تک رہنے کا نہیں سوچا نہ کسی ایک خاص نسل دور بلکہ بنانے والا وہ چاہ رہے پوری دنیا کے اندر ایک گلوبل تحریک ہو نسل در نسل پیغام آگے چلے تو اتنے بڑے کام کے لیے بڑے بندے چنے جاتے ہیں اور ہم نے کتابوں میں پڑا ہے کہ یہ بزرگان دین کبھی کبھار سارا فیض وہ انار کے ایک دانے میں ڈال کے کھلا دیتے ہیں ایک تھپکی دیتے ہیں اور کہاں سے کام پہنچا دیتے ہیں تو علامہ علیہ السکادری صاحب بانی دعوت اسلامی اور مولانا عمران عطاری صاحب کے درمیان بھی مجھے تو کوئی ایسا ہی کنیکشن لگتا ہے یعنی آپ کے اندر صلاحیت تھی لیکن دعوت اسلامی نے اس کو نکار دیا اور اس صلاحیت کو سمت دی ایک ڈائریکشن دی کہ کس طرف ہم نے صلاحیت کو لگانا ہے ایک ورسٹائل نوجوان ہے اپ ٹو ڈیٹ ہے بہترین بزنس مین ہے لیکن جب امیر علیہ السنت کی نظر پڑتی ہے تو آج آپ دیکھئے کہ پورے عالم اسلام کو اگر آپ دیکھیں تو حضرت مولانا عمران عطاری نگران شورہ دعوت اسلامی ایک بڑی پرومننٹ اور اہم ترین شخصیت آپ کو نظر آتے ہیں ایک تحقیق میں نے پڑی تھی کہ جو انجیوز ہوتی ہیں نا ان میں لیڈرشپ کا فقدان ہوتا ہے لیکن آج اب دعوت اسلامی کے اندر جو اتحاد دیکھ رہے ہیں اس میں نگران شورہ کی کرزمیٹک اور ڈائنامک لیڈرشپ کا بڑا رول ہے یقیناً آپ پر بزرگوں کی نظر کرم ہے یہ سنہری ترین دور ہے دعوت اسلامی کا امیر علیہ السنت، نگران شورہ، پوری مرکزی مجلس شورہ اور بڑے تربیت آفتہ مبلغین موجود ہیں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے احتمام و انتظام کر رکھا ہے الحمدللہ بڑا مضبوط نظام ہے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ دعوت اسلامی کوئی نہینے پروجیکٹس نہینے کام نہ کر رہی ہو تو آپ کو بھی دعوت ہے کہ آپ بھی آئیے اس بہترین تحریک کے ساتھ شامل ہو جائیے اتنی بڑی پچر جو دعوت اسلامی کی ہے اپنا بھی حصہ اس میں شامل رکھئے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن پچیسویں رات چھبیسویں ترقیان نصیف موسیقی